اسلام علیکم دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاور ہے جو آپ نے اکثر ٹاور دیکھے ہوں گے جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں اور یہ ایک قریب ٹاور ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تین ڈیویسے سے لگی ہوئی ہیں نا گول گول سی جو ہیں ان کو ڈش بولتے ہیں ڈش تو یہاں سے دور سے تو اس کا سائز نہیں نظر آرہا لیکن اگر آپ اس کے قریب جائیں تو یہ تقریب میں چار فوٹ کی ہوتی ہے اس کا سائز چار فوٹ اس کی گلائی ہوتی ہے تو ایک ڈش جو دائیں والی سائز پر ہے اس سائز پر ایک لگی ہوئی ہے تو یہ رسیو کر رہی ہے سگنل اس ٹاور سے جو اس سے پیچھے لگا ہوگا اور یہ جو دو لگی ہوئی ہے نا یہ ڈش اگلے ایک ٹاور کو سگنل دے رہی ہیں ان کا موہ دیکھ لیں ایک کا جو ڈش کا موہ ہے یہ جنوب کی طرف ہے ایک کا مشرق کی طرف ہے مطلب کہ آگے یہ دو ٹاور سے یہ ٹاور کنیکٹ ہے اور یہ جو ایک سائز پر ایک لگی ہوئی ہے یہ والا رسیور ہے اور آگے یہ سگنل دے رہے ہیں تو اس طرح یہ کنیکٹیویٹی ان کی ٹاور چلتی ہے اور یہ اوپر جو اتنی ساری ڈیویسے سے لگی ہوئی ہیں لمبی لمبی سی تو یہ 3G اور 4G سگنلس ہوتے ہیں جو کہ سارف کو کوئی بھی ٹاور دیتا ہے یہ کسی بھی کمپنی کا ٹاور ہے تو ان کا جو مین سسٹم ہے وہ ایک طرح ہی ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لیندھ کے حساب سے دوری کے حساب سے ہیں کچھ نزدیک کے لیے سگنل دے رہی ہیں کچھ دور کے لیے دے رہی ہیں اور کچھ میں یہ 3G سگنل پروائیڈ کر رہی ہیں اور کچھ میں یہ 4G کر رہی ہیں تو یہ اس طرح سے یہ ٹاور کام کرتے ہیں یہاں پر آپ کو بوکس نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بوکس لگے ہوئے ہیں ہر ڈوائس کے ساتھ ان بوکس کا کیا کام ہوتا ہے یہ بوکس ساری ڈوائسوں کو نیچے ایک میر بوکس لگا ہوگا ٹاور کے نیچے جو کمرا ہوتا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں مطلب کہ کون سے ٹاور کے ساتھ کتنے موبیل کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ سارے وہ بوکس ہوتے ہیں جو ان کی کنیکٹیویٹی کو منٹین کرتے ہیں امید کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈ اچھی لگے ہوگی تینکس ور باشنگ اللہ حافظ موسیقی